ماشاءاللہ آمر بھائی کے دیسی وندے کا کمال اور چھت پہ لگے چلر پنکھوں کا کمال اور ماشاءاللہ خوبصورت ترین جانور تیار یہ چیز دیکھیں سر بڑی خوبصورت ترین ماشاءاللہ بنی ہے اور خوبصورت جانور ہے چولستانی نسل ہے چولستانی نسل ہے بڑا خوبصورت ترین جانور ہے سرہ کلوز کر کے دکھائیں کہ تو آپ کو پتہ چلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک وچہ فارمنگ ہے اور اس کو کہتے ہیں بیل فارمنگ آمر بھائی کا یہ فارم ہے اور قربانی کے حوالے سے جانور آپ کو دکھائے جائیں کہ ساتھ آپ کو ایک بزنس آئیڈیا بھی دیا جائے گا جیسے آمر بھائی نے یہ کمال اور خوبصورت ترین جیسے کہ پنکھے لگے ہوئے ہیں سولر سسٹم پر چل رہے ہیں اور ماشاءاللہ خوش جانور ہیں اور بڑے خوبصورت جانور ہیں آپ کو دکھائیں گے انہوں نے یہ کیسے فارم یعنی کہ آغاز کیا اور مزید اگر کوئی بھائی یعنی کہ پورے پاکستان میں اگر بیل لینا چاہتا ہے قربانی کے حوالے سے بہترین خوبصورت اور وزنی جانور آپ کو ملیں گے ہیلٹی اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں بھائی آپ الحمدلہ اچھا آمر بھائی ماشاءاللہ خوبصورت ترین جو ہے وہ فارم آپ نے یہ ڈالا ہوا ہے وچہ فارمنگ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں بیل فارمنگ سر کیسے آپ کے مائنڈ میں آیا کہ ایک بچھا فارم یعنی کہ بنا گئے ایک اچھا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے ہم سر جانوروں کا کام ویسے ہم کرتے تھے پہلے بھی اپنے گھر کے لیے رکھتے تھے اچھا اچھا اس لیے مائنڈ میں آیا چلو بزنس کرتے ہیں جانوروں کا اس لیے تھوڑا سا آغاز کر دیا ہے ماشاءاللہ جی ہم نے بارہ بچھڑوں سے سٹارٹ بارہ بچھڑوں سے سٹارٹ کی ہے ماشاءاللہ تو آپ جو ہے وہ تیار بچھڑے ہو چکے ہیں اور سر کام از کام یعنی کہ آپ نے کتنی اے سے یہ خریدے تھے ہم نے ان کی جو خرید داری کی تھی وہ ایک تقریباً ڈیڑھ سال کے تھے جب انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے وہ خریدے بارہ ہی بچھڑے سر خرید لیے تھے آپ کو سب سے پہلے جو مین بات انہوں نے کہی ہے کہ ہم جو ہے اس فارمنگ میں پہلے بھی تھے ہم پہلے بھی جانور پالتے ہیں جو نیا بندہ دیکھنا چاہتا ہے وہ ایسے ہی کودھنا پڑے اس فارمنگ میں انہوں نے ماشاءاللہ ان کا یہ جدی پوچھتے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کام ہے تو انہوں نے اس لیے جو ہے وہ ڈالیں آپ نے پہلے سیکھنا ہے اگر کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے اس کو تھوڑا دیکھیں سیکھیں اس کے جو ہے وہ انفارمیشنلیس فارمنگ کے بارے میں تب جا کے وہ وچھا فارمنگ کر ہوگی چوبیس ماہ کے قریب ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک یعنی کہ دو سات دو دان سے ہے ٹھیک ہے وزن اس کا ہوگا سات مان سات مان گوشت کا وزن کیا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ترین جانور ہے ہیلتھی ایکٹیو ہے ماشاءاللہ اور سر کیا خوراک کیا ڈار رہے ہیں آپ انہیں بندہ ڈار رہے ہیں ہم بندہ وغیرہ ڈار رہے ہیں یعنی کہ آپ خود تیار کر رہے ہیں جو آم مارکٹ میں جو ملتا ہے ہم نے کچھ خود تیار کر سہی صحیح یعنی کہ دیسی بندہ ماشاءاللہ خود جو ہے وہ اپنا تیار کر کے ڈار رہے ہیں سر اس کے جو ہے وہ آپ نے بتایا اس کی پرائیس بتائیں اٹھائیس مہی دو ہزار بائیس کے حوالے سے پرائیس آئے سر یہ بتائیں سر اس کی پرائیس آپ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں اس کی پرائیس کی ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں سوہ چار لاک سوہ چار لاکھ رپیہ فائنل ٹاچ کیجئے گا کیونکہ جن بھائیوں نے آن لین آپ سے کونٹیکٹ کرنا ہے سمبل بات ہے انہوں نے کوئی فائنل بات سنی ہے ان کے مائن میں آئے گا تو آپ سے کونٹیکٹ کر کے اپنی خریداری کر سکتی ہے فائنل ٹاچ چلو آٹھ دا صدار کا اوپر نیچے ہو جائے گا یعنی کہ اور اگر کوئی بھائی آپ سے وچھا لینا چاہتا ہے یا زیادہ جانور لینا چاہتا ہے آل پاکستان میں کیا یہ سہولت موجود ہے کہ آپ یہاں سے ان کو جو ہے وہ وہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں گے پہنچا دیں گے اس میں خرچہ ان کا ہوگا ٹھیک ماشاء اللہ آمر بھائی کے دیسی وندے کا کمال اور چھت پہ لگے چلر پنکھوں کا کمال اور ماشاء اللہ خوبصورت ترین جانور تیار ہے آمر بھائی اس جانور کی کیا پرائس ہے اور ویڈ سب سے پہلے وزن بتائیں اس کا اس کے بعد اس کی جو ہے وہ عمر وغیرہ بتائیں ذرا وزن سار اس کا بھی ساتمان ہے ہم عمر اس کی تقریباً تین سال تین سال ٹھیک ہے دان سے کتنے دانت کا ہے دو دانت کا ہے یہ بھی دو دانت کا ہے ٹھیک ہے اور اس کی بھی سوہ چار لاکھ سوہ چار لاکھ روپے ماشاء اللہ اس کی بھی پرائس ہے سر اس کی تھوڑا میں بھول رہا ہوں ذرا نسل کے بارے میں ڈسکس کرتے جائیں ساتھ ساتھ یہ سر سائی وال کی نسل ہے پیور سائی وال کی نسل ہے سوہ لاکھ روپے پرائس ہے اٹھائیس مہی دو ہزار بائس کے حوالے سے ریٹ آئیں اگر آپ پندرہ بیس دن بعد بھی رابطہ کرتے ہیں تو سمپل بات ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ وزن جو ہے وہ جانور کرتا ہے مزید دن بہ دن ینگ جوان جانور ہے تو مزید جو ہے وہ وزن کے حساب سے بھی مزید ریٹ بڑھ سکتے ہیں سر یہ بھی دو دانت سے ہے پرائیس اس کی بھی سوہ چار ہاں جی وزن تقریبا مکسیمم برابر ہے ساتھ من کے قریب ہے گوشت کا وزن آپ کو بتا رہے ہیں اور خوبصورت دیسی گھنٹے سے احتیار ہے یہ کوئی آٹیفیشل خوراک ان کو نہیں ڈالنی جا رہی ہیں ہم نے آتے ہی جو ہے سب سے پہلے یہی چیز چیک کی ہے کہ ان کی جو ہے وہ خوراک کیا ماشاءالامر بھائی دے رہے ہیں سوہ چارلہ کی رینج کیا جے بھی ہاں جی ساتھ من وزن جی تین سال ساہیوال اس کی عمر دو دانت دو دانت ہے ٹھیک ہے ماشاءالالالہ یہ بھی ساہیوال نسل کا ساہیوال نسل کے زیادہ تر ساہیوال نسل کے ان کے پاس ہیں ماشاءالالہ مزید سر یہ بھی ساہیوال نسل کا ساتھ من وزن اس کا تقریبا ساتھ مہ عمر تین سال سوہ چار لوگ اس کی سوا چار لوگلت Phase HOW زیادہ تر دوو دانت کے کحانرات کے باز یعنی کے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یوند جانور رہا ہیں جوان ہے ماشالاللہ امر بھائی یہ آپ کہہ رہے ہیں ماشالالہ بارہ تیرہ جو جانوروں میں یہ بڑا جانور ہے آپ کے پاس یہ بھی صاحب آل نسل کا یہ بڑی خوبصورت رین ماشالالہ بنی ہے اور خوبصورت جانور ہے ہیلتی ہے ماشالالہ سر کیا عمر ہے اس کی عمر اس کی بھی سوہ تین سال ہے سوہ تین سال ہے اور جو وزن ہے اس کا یہ بتائیں وزن اس کا ہو سر ہے اپنا آٹھ سو آٹھ ماہ سو آٹھ ماہ بڑا جانوار ہے ماشی اللہ مانڈ اس کے ساتھ پانچ لاکھ پانچ لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں دس پندرہ ہزار کا اوپر نیچے ہو جائے گا لیکن پھر بھی بتا رہا ہوں اٹھائیس مئی دو ہزار بائس کے حوالے سے یہ ویڈیو بن رہی ہے ساتھ جو ہے وہ اگر پندرہ بیس دن بعد آپ رابطہ کرتے ہیں تو ریٹ اسی دن کے جو ہے وہ ہوں گے آپ کی جو خریداری تھی ایوری جانور کتنے دو لاکھ کی تھی اور کتنے ماں ہوگے آپ کو ان کو پالتے ہوئے ہمارے پاس ان کو ایک سال ہوگیا ایک سال ہوگیا تقریباً اس وقت ان کا ایوری وزن تھا چار من کے قریب چار من یعنی کہ آسٹن تین ساڑھے تین من سال میں انہوں نے وزن کیا ہے سر اگر کوئی بندہ بزنس کرنا چاہتا ہے وچہ فارمنگ کرنا چاہتا ہے یہ تو ایک سیٹ با آپ دیکھ رہے ہیں یہ سولر پہ دکھائیں یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں یہ سر کیسے آئیڈیا ہے کہ سولر پہ پنکھے لگا کہ ان کو ایک اچھا سور سکون مخول دیا جائے سر ہم نے ادھر باہر لگانا تھا ان کے لئے دیکھا بھی ہمارے پاس بیلڈنگ ہے ہاں جی ہم نے سولر پہ پامپی لگایا ہوا ہے جی ما شاء اللہ اسی سے پھر ہم پنکھے لگا دیا ادھر نیکس آپ بتا رہے ہیں کہ مزید ماشاء اللہ کولر کے حوالے سے ان کو جو ہے ہم انشاءاللہ ہم نے جانور جو کانے ہے پچی تیس ہم ٹھیک ہے مزید اگر کوئی اٹھارہ انیس لاکھ میں اگر خریداری کرتا ہے بارہ تیرہ بچنوں کی تو آپ کے خیال میں اگر وہ اچھی ان کی جو ہے وہ صحت کا خیال رکھتا ہے اچھا ونڈا یوز کرتا ہے تو قربانی پہ اگر وہ سیل کرنا چاہتا ہے دس بارہ منت میں اگر وہ کتنی ایوری یعنی کی انکم لے سکے گا بارہ بچنوں میں بارہ بچنوں میں تقریباً یہی بارہ تیرہ لاکھ لے جائے گا لے جائے گا یہ خرچے سارے نکال کے وہ بچت یعنی کی لے گا یا خرچے ڈال کے آپ بتا اپنا ملازمت کا خرچہ ڈال کر ایک دو بندے کافی ہیں بارہ تیرہ بچنوں کے لیے دو بندے بہت وہ دو بندے بہت ہیں چولستانی نسل ہے چولستانی نسل ہے بڑا خوبصورت ترین جانور ہے سرہ کلوز کر کے دکھائیں کہ تو آپ کو پتا چلے گا بیل کی خوبصورتی کیا ہے ماشاءاللہ اور ایکٹیو دیکھیں کتنا ہے تو سر کیا اس کی ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں سر اس کی ڈیمانڈ ساڑھے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے اور وزن کیا سر اس کا وزن اس کا پانچ مان اور دان سے کتنے کا سر دو دان دو دان کا جانور ہے چولستانی نسل گئے بڑا خوبصورت جانور ہے چولستانی چولستانی ایک ٹھیک ہی ہے زبر داستہ ماشاءاللہ intensiveатели اس کا جو ہے وہ وزن کتنا ہے اس کا وزن ساڑھے چھ MAN ساڑھے چھ من وزن ہے اور کتنے دو دان سے کتنے؟ دو دان کا وہ ہی بات ہے یاں یوی جو ہے وہ ماشاءللہprised ساڑھے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں خوبصورت جانور ہیں سب سے پہلے وہ ہی بات ہے سیکھ لیں اس فارمنگ کو بارہ تیرہ چودہ پندرہ لاکھ ٹک بھی آپ پہنچ سکتے ہیں اگر اچھی آپ سر کیر کریں بچھنوں کی ماشاءاللہ دس ماہ یا بارہ ماہ ان کو جو ہے وہ پال کے تو کوشش ہوتی ہے اسی طرح کا کو جو ہے وہ سیزنل کوئی ویڈیو ہو جو آپ کو یعنی کہ چاہیے جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہوں تاکہ آپ لوگوں کو وہاں تک پہنچایا جائے فیزیکلی جا کے اس آنر سے مالک سے بات کی جائے اور آپ لوگوں کے لیے آسانیوں بزنس کرنے میں وچھا فارمنگ میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو رہ گئی ہیں اس کا مین جو پرپس تھا وہ آپ کو سیلنگ کا تھا کہ اگر آپ نے بچھڑے لینے ہیں قربانی کے حوالے سے اگر آپ بزنس بھی کرنا ہے تو سب سے پہلے سیکھ لیں بہت سی چیزیں اس میں ہائٹ رہ گئی ہیں جو مزید انشاءاللہ جب کوئی وچھا فارمنگ پہ بزنس پہ مکمل ویڈیو ہوگی اس میں کلر کی جائیں گی اسی طرح کی اچھی سی ویڈیو ساتھ انشاءاللہ نیکس حاضر ہوں گے اجازت دیجئے گا اللہ